بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راج پوت سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کا عمران خان کی بیٹوں سے فون پر گفتگو کرانے سے انکار سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے عمران خان کی بیٹوں سے گفتگو کرانے سے انکار کر دیا اوفیشل سیکریٹ ایکت عدالت اسلام آباد میں عدالتی حکم کے باوجود چینمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے گفتگو نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی جج ابو الحسنات زلکر نین کے رخصتی ہونے کے باعث سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی اور سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے عدالت میں جواب جمع کرواتے ہوئے چینمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے گفتگو کرانے سے معذرت کر لی انہوں نے جواب میں کہا کہ 18 اکتوبر کو خصوصی اخدامات کر کے چینمن پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے بات کروائی گئی تاہم ورٹس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کرنے کی سہولت موجود نہیں عدالت اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب کو رولز میں ترمیم کی ہدایت کر سکتی ہے جیل پی سی او کے ذریعے فیملی اور وقلا سے قیدیوں کی بات کی سہولت دی جاتی ہے آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے آفیشل سیکرٹ کے ملزمان متعلق لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ملزمان کو پی سی او کی سہولت میسر نہیں ہے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے جواب میں استعداہ کی ہے کہ عدالت کی حکم عدولی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میرے خلاف تو ہی نے عدالت کی درخواست خارج کی جائے ہاتھوں کو دیکھ کر جانئے آپ زیادہ نمک تو نہیں کھا رہے زیادہ مقدار میں نمک کی خپت صحت کے لیے خطرنا ثابت ہو سکتی ہے لیکن ہمارے جسم نے نمک کی مطلوبہ مقدار حاصل کر لی ہے یا نہیں یہ جانے کے لیے طریقہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا کھانے میں ضرورت سے زیادہ نمک ملانا بلند فشار خون کے خطرات میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے اور ایسی کئی علامات ہیں جن کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ جسم کے اندر کافی مقدار میں نمک جا چکا ہے ان علامات میں سے ایک ہاتھوں اور پیروں کا سوچ جانا ہے نمک جسم میں رہنے والے پانی کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے جو ٹکنوں پیروں اور ٹانگوں پر سوجن کا باعث ہو سکتا ہے نیشنل ہیلتھ سرفیسز کی مطابق یہ سوجن خود بخود ختم ہو سکتی ہے لیکن اگر کچھ دنوں میں یہ سوجن نہیں اتریتی تو یہ کسی سنجیدہ کیفیت کی علامت ہوتی ہے نیش ایس میں ماہر غزائیت کے مطابق جب نمک کی زیادہ خپت ہوتی ہے تو جسم کے اندر اضافی سوڈیاں موجود ہوتا ہے اور خولیوں کے گید مایا کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کے نتیجے میں گردے کام کرنا کم کر دیتے ہیں کم مقدار میں پانی خارج کرتے ہیں جو بلاخر بلڈ پریشر میں اضافہ کا سبب بنتا ہے یہ کیفیت قلبی مرز دل کے دورے اور فالچ کے علاوہ شریانوں میں سوجن گردے کی بیماری کے خطرات میں اضافہ کر سکتی ہے جس کی بڑی وجوہات میں سے ایک نمک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے شامی کی شاندار پرفارمنس پر بھارتی میڈیا ناکوش گھرے لو زندگی پر تنقید بھارت میں مسلمان فاس والر محمد شامی کو شاندار پرفارمنس دکھانے کے باوجود نیجی زندگی کو میڈیا پر لاکر تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا بھارت کے مقامی میڈیا چینل نے آئی سی سی ورڈ کپ میں محمد شامی کی شاندار پرفارمنس پر ان کی اہلیہ کا انٹرویو لیا حسین جہان نے ٹیم انڈیا کو شاندار کارکردگی دکھانے پر مبارک بات دی تہام فاس پالر کی کارکردگی پر بات کرنے سے غریص کیا سماجی رابطے کی سائیڈ ٹویٹر ایکس پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حسین جہان کو محمد شامی کی کارکردگی پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ کرکیٹرز کی مدہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کرکٹ کی مدہ ہوں کتنی وکٹے لی کیا حاصل کیا یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے حسین جہان نے کہا کہ شامی اگر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اچھا کھیل رہا ہے اور اچھی قمائی کر رہا ہے تو ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا انٹرویو کے دوران اینکر نے شامی کو نیک خواہشات بھیجنے کو کہا تو حسین جہان نے کہا کہ میں ٹیم انڈیا کو اپنی نیک خواہشات ضرور بھیجوں گی لیکن شامی کو نہیں دیسی ٹی وی یو ایسے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے